سپر اسپیشلٹی اسپتال میں مرتیود دارے اندنوں الگاتار بڑھتی جا رہی ہے روج اسپتال میں دو سو سے تین سو کے بیچ سبی پرکار کے مریض آتے ہیں لیکن ذمہ دار ادھکاریوں کو کہنا ہے کہ مریضوں کی سنکھیا زیادہ ہے اور وہ ایک کرٹیکل کنڈیشن میں آتے ہیں اس لیے موت ہو رہی ہے ادھکاری شاید بھول گئے ہیں کہ یہ اسپتال اس لیے بنایا گیا ہے کہ مریضوں کو موت کے موں سے نکالا جا سکے آیا ہے کہ مریضوں دارے یہاں اچھا لائی ہے کیا کچھ کارن ہے اس مدی پیچھا سا کے لیے ہمارے ساتھ ادھکشا کامل کی سورجی ہمارے ساتھ ہیں تو آئیے ان سے جانتے ہیں سر مریضوں دار اپریل مہنے میں 43% پہنچ چکی ہے کیا کارن ہے ایکسیدن کے کیسز گہت جادہ ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے بھی یہ لوگ تھوٹیوں کا سمیں ہے اور ایکسیدن کے کارن یہ جو آیا ہے ایکسیدن میں تو در اسپتال کے مس منیجمنٹ کے کارن نہیں ہوتا ہے اور بہت سارے کارن رہتے ہیں جیسے ہمارے پاس میں تین دپارٹمنٹ جو مکھ ہیں جلے میں مری جاتے ہیں مال پاس 80 سے 85% برن والے اب اس میں کرٹیکلی ہیل ہو جاتے ہیں بہت سارے پیشنٹ تو اس میں تھوڑا زیادہ رہتا ہے اسی پرکار نیورو سجری جو دپارٹمنٹ ہے اس کے انترگر ہیڈ انجری کے جو پیشنٹ آتے ہیں دوپٹر لگا گا اور اس کو منیج کرتے رہتے ہیں پرنٹ ایسا مجھے نہیں لگا کہ ہمارا مدتو در بڑھا ہے کرتے ہیں کیونکہ نمبر آف کیشن ہمارا پاس زیادہ ہے تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ مدتو در بڑھا ہے کیونکہ بہت سی ہمارے جو کرٹیکل کے ایرویٹ میں جو ہمارے نیپرو کے پیشنٹ ہے جو ڈالیسز ہوتا ہے اب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں جو ڈالیسز دو تین گھنڈا یا دو تین سال پاس سال اس کا آلٹیمنٹلی این تو وہ ہوتا ہی ہے اس کے لئے اچھا کچھ بھی نہیں لگ رہا ہے کہ مدتو در بڑھ رہا ہے ہمارے طرف سے تو ہم پوری کوشش کر رہا ہے کہ مریض کے اچھا آپچار کریں مریضوں کا پریجنوں کا کہنا ہے کہ ان کو سمیہ پہ دوائی نہیں مل پا رہی ہے اور کئی کارن بتا رہے ہیں جس کے وجہ سے ہاں موت ہو رہی ہیں آپ کیا کہیں نہیں بلکل غلط ہے میرے پاس ڈالی کے دست میں تو خود آج کی تاری میں آپ کو بتا رہا ہوں میں خود اپنے ہاتھ میں لیا ہوں ایل پی کا جو بھی کاؤنٹر سلیپ ہے میں خود سائن کرتا ہوں سب ہی مریضوں کو سمیہ پہ دوائی مل رہی ہے یہ کہنا غلط ہے میں آپ کو بسوار دلاتا ہوں اور ہمارے ڈاکٹرز صدق نگرانی کرتے ہیں مریضوں کی اور اس میں کوئی کتا ہی بڑھتی نہیں اور میں خود سہم اپنا پسٹرل انٹینشن لے کے مریضوں سے میں بات بھی کرتا ہوں کہ آپ اپنے تکلیب ہوتے ہیں مجھے ڈائریک کمپلین کریں 32% تک مرتو دار پہنچی ہے تو اس کے سمیخشا کے لئے کیا کچھ کر رہے ہیں دیکھئے ہمارے پرتی ماں جو مرتو دار کے بارے میں چرچہ کی جاتی ہے ہر بیواد کا ایک ایک ریسیڈن ایک کنسلٹین ہم اس پہ چرچہ کرتے ہیں کہ کارن کیا ہے ادھیکتر جو ہم کو پرابت ہوئے جو میں آپ کو بتایا ہے نور صاحب کی پیشنٹ ہے پورا کرس برین رہے گا اب وہ ہمارے کوشش سے 2-3 دن جندہ رہا شکتا ہے اس کے بعد دیکھو جو چیز نیچرل ہے تو ہم کچھ بدلنے شکتے اس کو جو آپ کو بتایا ہے کنی ڈیوز کی جو بیماری ہے لمبی بیماری تو پریز رہتے ہیں پرانتو آپ جو بول رہے ہیں بڑھ گیا بڑھ گیا مجھے نہیں لگتا کیونکہ ہمارے پر نمبرہ پیشنٹ جاتا ہے اس لئے آپ کو ریشو زیادہ لگ رہے ہیں جو دیکھری بیو کمیٹی ہیں ان کا کیا سمکشہ میں کیا سامنے آیا ہے میں نے وہی بتایا نا آپ کو موسٹلی جو پیشنٹ آتے ہیں یا تو ٹیڈیکل گیل رہتے ہیں نہیں تو آپ مریض سے سروے کرا لیجئے آپ جو مریض نارمل رہتے ہیں یا جو ٹھیک ہو جاتے ہیں اس سے کئی مریض ہمارے ڈائیلیسز کے مریض بہت اچھی ہو جاتے ہیں اور کئی مریض چارپانڈ ڈائیلیسز کے بعد ڈائیلیسز کے بعد نارمل جنگی جیتے ہیں اور جو مریض لگاتا دس سال پندہ سال سے کروا رہے ہیں تو بہت دن تک تو کام نہیں کر سکتی کوئی چیز آٹی بیشل یہ تھی ہمارے ساتھ ڈیکی ایس ہسپیٹل کے عدیق شکل کبل کی سوزی جن کا کہنا ہے کہ ان پر پاس نمبر آف پیشنٹ بہت زیادہ ہے اور وہ ہسپیٹل میں آتے ہیں جب تک ان کی شتی کریٹیکل ہو جاتی ہے تو اس طرح موت کے کچھ کارڑ سامنے آئے ہیں کیا اس کو ڈیکی ایس پرابندھن دور کر پاتی ہے یہ بڑا سوال ہے کیمرہ میں راہول کے ساتھ ستیاراج پودھ سوراج ایکسپریس راج